ادب کی خدمت کے متعلق اور اس سے محبت تیلی میں ایک تنظیم اس سے صاحب ملے میں آپ کو ان کا نام بھی بتاؤں گا وہ صاحب ملے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جتنے شاعر گزرے ہیں ان کی زندگی کو دیجٹلائز کیا جائے یا کم سے کم ان کی داستہ نے آڈیو بک میں ریکارڈ کی جائے کچھ تنظیم نے یہ کہا کہ ہمارے پاس اس کے لیے رقم نہیں تو ان صاحب نے کہا کہ جتنی رقم آپ کو چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں تو ہمارے گزرے ہوئے شاعر ہیں کہ نئی نسل ان کی زندگی سے واقف ہو وہ آڈیو بک بنی وہ نیٹ کے اوپر افیلیبل ہیں اور ان صاحب کو خود یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ آڈیو بک ہو چکی ہیں اور نیٹ پہ آ چکی ہیں پرسوں میں نے ان کو بتایا کہ آپ کا نام شکریہ میں وہاں شامل ہیں مثال کے طور پر آج جو داستان ہے ذکر میر اس آڈیو بک میں سے بہت سی چیزیں لی گئی ہیں جن صاحب نے رقم دی اور کہا کہ آپ اس کام کو کیجئے خود ان کو نہیں معلوم تھا یہ موقع نہیں لیکن میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا تاریخ فیضی صاحب کا وہ تنظیم کون ہے عدبی دنیا آپ کو خود دیکھئے اور بہت سارے شاعروں کے اس میں زندگی شامل ہے آج بہت بہت شکریہ لیڈنگ ایج ایونٹ کا فیچر ہورائزن کا محمد مناش خان صاحب تاریخ فیضی صاحب داستان کوئی فن تینوی صدی میں حضرت امیر خسرو سے ایجاد ہوا ابتدا ہوئی کہ جب حضرت نظام الدین اولیہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حضرت امیر خسرو جاتے اور انہیں قصہ چار درویش سناتے رفتہ 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 جب نظام الدین اولیہ کو صحت ملی تو انہوں نے یہ دعا دی کہ خسرو تمہارے اس فن میں زندگی رہے دیر تک زندہ رہے لوگ تمہاری داستانیں سنائیں اور جو منزل کھوئے ہیں وہ منزل پائیں کہ لوگ اپنے دل کے دروازے تک پہنچ جائیں یہ فن آج بھی زندہ تیروی صدی سے لے کے اب تک دیلی سے دور دبائی میں آپ سب کے بیچ یہ داستان لوگ ساہر لائے بہت بہت شکریہ آج کی داستان کہ داستان اچھا داستان شروع کرنے سے پہلے یہاں ساتھ اچھا امتحان قدم قدم پہ تو دبائی کی زمین عرب کی زمین تو ساتھیوں نے امتحان لینے کا فیصلہ کیا ہے ہمارا امتحان یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ پرچیاں آئیں گی ان پرچیوں پہ ایک لفظ لکھ دیجئے گا کوئی بھی اور ایسا ہو کہ جب ہم پڑھیں تو آپ بتا سکیں کہ آپ کا ہے اس کو داستان میں شامل کریں گے اور یہ کہ داستانیں کس طرح بنتی ہیں کیسے سمرتی ہیں کیسے نکھرتی ہیں ان کا حسن کیا ہے آپ کے ہی لکھے لفظ سے پھر آگے داستان چلے گی وہ آپ کے پاس آئیں گی یہ ٹپڑا میں مکمل کر لوں اور آپ لوگ لکھتے رہیے گا تو پیش خدمت ہے داستان کہ داستان اس بچے کی جس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا وہ روتا پھرا لیکن اس نے اپنے دور میں اپنی زبان کی کفالت کی کہ آج بھی وہ روشن داستان اس بچے کی جو بولتے جھجکتا تھا لیکن جب وہ بولا تو زمانہ اس کا دیوانہ اس کا عاشق ہو گیا داستان مشکل اور پریشانیوں سے لڑ ان پہ قابو پانے کی داستان ناممکن کو ممکن کر دینے کی کہ داستان خدا سخن کی کہیں کہ داستان میر تخی میر کی کہ ہندوستان جنت نشان کے اتر میں ایک پردیش اور اس کا شہر اکبر آباد جسے آگ ہم کہتے ہیں آگ رہا وہاں میں ایک شخص نے صوفی راہ کو اپنی زندگی کی مشل بنایا کہ وہ اس راہ پہ چلتا رہا اسے اس راستے میں ایک اور صوفی بزرگ ملے اور ان بزرگ نے کہا تمہارے گھر ایک بچے کی پیدائیش ہوگی وہ بچہ آسمان میں چمک کے ستارے کی طرح ہوگا ہے وہ کئی زمانوں کو نور دے گا راستہ دکھائے گا منزلوں تک پہنچائے گا لیکن بزرگ نے یہ پیشنگوئی کی اور چند روز بعد ہی ان صاحب کے گھر ایک بچے کی پیدائیش کہ انہوں نے محبت سے اس کا نام رکھا میر اور دنیا نے کہا میر تقی میر وہ بچہ ذرا بڑا ہوا چلنے لگا تو اس کے دو سوتینے بھائی باپ کے پاس پہنچے اور کہا ابا حضور میر کو پڑھنے بیٹھاؤں وہ پڑھتا نہیں کسی کام میں اس کا جی لگتا نہیں ابا حضور اگر خاندان کا نام گھوئے گا تو یہ گھوئے گا ابا آپ بھوکے کچھ نہ دیں آپ کی جو یہ ملکیت ہے جو جائدات ہے یہ میرے ساتھ والے دوسرے بھائی کو دے دیں مجھے کچھ نہیں چاہیے ابا اور اسے سن دوسرا بھائی بولا ابا جان بھائی جان بلکل صحیح کہتے ہیں میر کسی کام کا نہیں اور آپ کی نکرمتی کتابوں آپ کی صورت کا بھو کیا کرے گا یہاں میرے دوسرے بھائی کو دے دیں ابا حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے اور آپ مطمئن ہیں ہم میر کی کفالت کریں گے جب وہ اپنی عمر کو پہنچے گا ابا یہ ہوگا ہم اس کو اس کا حصہ دیں گے کہ باپ جو بھائیوں کی نظریں جان گئے تھے انہوں نے میر کو ایک روز قریب اڑھایا اور کہا بیٹا میر معلوم دیتا ہے کہ میں زندگی کے آخری پڑھنگی پہ ہوں اب یہ بیماری میری جان تک آگئی میں تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں میرے بچے زندگی میں عشق کرنا ہے عشق کرنا کہ یہی زندگی ہے اس کے بغیر خدا خدا نہیں بندہ بندہ نہیں سب خواہ کے پتنے ہیں کہ جہاں ہو سکے میرے بچے عشق کرنا کہ یہی خلق کا پیغام ہے انہوں نے یہ وسیعت کی اور چند روز بعد ہی وہ دنیا سے رقصت کیا اور رقصت ہوتے ہی دونوں بھائیوں نے دوتا چشم اختیار کی نظریں پلٹ لیں اور انہوں نے کہا میر تو تفا ہو جائے یہاں سے تو دور ہو جائے کہ خاندان کا نام تو ہی ڈکوئے گا اور کوئی جاننے بھی نہ پائے کہ تو ہمارے اس گھر کا خون ہے ہاں بھائی تم صحیح کہتے ہو کسی کو معلوم ہوا کہ یہ اور اس پر تو ہندیس فکر نہیں کہ ہمارے باپ کہتے تھے کبھی کسی کا دل نہ دکھے بھائی یہ پڑتا نہیں کھیلتا ہے کہ تو ہمارا کتنا دل دکھتا ہے میر تو یہاں سے دور ہو جائے ہاں تو دفع ہو جائے میر خارت ہو جائے کہ میر روتے پھریں آگرہ کی گلیوں میں اور کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ تھا ایک جاننے والے نے دیکھا تو کہا میر میں دیلی میں تمہاری رشتہ دار کو جانتا ہوں شاید مامو ہیں درباری شاعر ہیں خان آرزو میں تمہیں دیلی ان کے ہاں چھوڑ دیتا ہوں وہ کچھ تو تمہارا بھلا کریں گے ہی میر کو دیلی لائے اور خان آرزو کے دروازے پہ روتا چھوڑ رہے میر روتے رہے اور رونے کی آواز اندر پہنچی تو خان آرزو بیچین ہو کے آئے انہوں نے دروازہ کولا اور پوچھا آرہ آرہ میر تم کون ہو آرہ ہمارے جو آجے پہ کیوں رہا ہے خدا کیا ہویا آرہ چھوڑ رہے چھوڑ رہے آرہ کیا ہوا میر نے چہرہ پلٹا تمام ماجرہ بتایا تو خان آرزو نے کہا آرہ بھائی رونا بند کرو رونا بند کرو خان تمہارے آپا ہمارے دو اس کو خان آرہ کی رسٹے داری تھی میر ہم میر ہم تمامارا ہم تمہارا دیکھو مجھے پتے لینے لیکن ہماری بیгام ساہے بھائی بار چی ساک ناراز 호کی ہیں ہم کچی کو غر میٹھارا ہمارے حوالی کے پیچھے کوتری ہے اس میں اپنا ٹھکانا کرو لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تم ہم سے پھر جندگی میں کسی اور چیز کی توقع نہ رکھنا کہ میر اس کوڈری میں جا زمین پہ لیٹے اور اس کی چھپر ٹوٹی تھی دیکھتے دیکھتے دن ڈھلا اور آسمان ستاروں سے چند آئے گا میر نے آسمان میں چمکتے ستاروں کو دیکھا تو دعا کی کہ اے خدا اگر تو آسمان پہ کہیں ہے تو میرے مستقبل کو اس چمکتے ستارے سا بنا دے کہ دیر تک دنیاوں سے دیکھے اور میرا ستر کریں کہ پرائے کی کوٹری ٹوٹی چھپر پیٹ میں ان کا دانہ نہیں اور فار چاند ستاروں کے یہی تو تھے بھی اور یہی ہے اس داستار میں کہ کیسے وہ زمین سے آسمانوں تک پہنچے اس دعا کو یاد رکھیے گا کہ یہ من ہے اس داستان کا وہیں پہ میر نے قریب ایک خوبصورت دو چیزہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی انہیں اببا کی یہ نصیحت یاد آئی بیٹا عشق کرنا سو میر نے فورا خود کو ان کے عشق میں گرفتار کر دیا آہا اب اتنے ہندہ بچے کہاں ہوتے ہیں اسی اولاد کے فورا نصیحت پر عمل کر لیں ایسے اب ایسے والدین بھی نہیں ہوتے گئے ایسی نصیحت کے دعا آپ تانیاں بجا سکتے بھی ایسی وصیحتی چاہیے ہیں لیکن میر کو چند روز میں ہی یہ احساس ہو گیا کہ وہ ان کو نہیں مل سکتی تو انہوں نے اپنی محبوبہ کو لے چاند پر بٹھا دیا جب پہلی اور دوسری کا چاند ہوتا تو میر کہتے نازکی اس کے لبوں کی کیا کہیے نازکی اس کے لبوں کی کیا کہیے ایک پنکھڑی جناب کیسی ہے اور جو نور بڑھ سا چاندنی کا کہ میر اس کی نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے میر صاحب شاعری کرتے رہے کہ جاننے والوں نے کہا کہ تم اپنے مامو جان کے پاس جا آپ نے اشار کی اصلاح کیوں نہیں کراتے کہ وہ تو خود درباری شاعر ہیں میر صاحب پہنچے مامو جان وہ آپ میرے اشار کی اگر اصلاح کرنے آرہ ہوئی آرہ ہوئی آپ کیا بات کرتے ہوں اشار کی اصلاح بھائی تم بھول گئے تمہارے ہمارے گھر رہے ہیں کسی ہر چیز کا مطلوا نہ کروگے آرہ 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 اور یہ شائری تمہارے دل میں جندہ رہی ہو تو ہم اس لکھ کر لے جاؤ میر فوج کا امتحان دیا عالی عوضے پہ پہنچے اور دو برس بعد بھی فوج کی دوڑ دھوڑ دھول دھوا ان کے دل سے شائری کا عشق اس چلاک کو بجھا نہ سکے تو دو برس بعد فوج کی نوکری چھوڑ پھر مامو کے پاس پہنچے اپنی دیرینہ خواہش کا اظہار کیا اور مامو نے کہا ارہ میر تم اپنی ملازمت چھوڑ کے آگئے بھائی میری شائری وائری نے کچھ نہیں رکھا ارہ روتے کیوں ہوں ارہ ٹھائرو ارہ پتا جائے ارہ رکو رکو نہیں رکو اچھا ہم نے کہا تھا کہ تمہارے آشار کیسے ہم کریں گے بھائی کریں گے لیکن کیسے کہا تھا یہ تو نہیں کریں گے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کیسے کریں گے تو میر امیر ہم صبح صویر فجر کے لیے جو گھر سے جاتے ہیں مجزد تم اس وقت میں آؤ اور گھر سے مجزد کے درمیان میں اپنے آشار کی اسلاح فرمالو لیکن اس کی بھی ایک شرد تھا جس دن تم نے ناغہ کیا چھٹی کی اس دن چھے تمہاری چھٹی جاؤ میر خوش رہو میر صاحب روز صبح آتے اپنے آشار کی اسلاح کرواتے اور یہ سلسلہ ایک برس نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے نہیں پورے سات برس تک چلا سات برس میر جاتے رہے اور اسلاح کرواتے رہے اور آخر جب ان کے آشار میں چمک آنے لگیں لوگ ان کے آشار بنانے لگے پڑھنے لگے دیلی میں ان کی شورت پھیلے لگیں تو وہ ایک بار پھر مامو جان کے پاس گئے اور ارض کیا مامو جان آپ درباری شائر ہیں اگر آپ میری سفادش کر دیں تو میں بھی درباری چل لیا جاؤں میں بھی درباری شائر کہلا ہوں اگر آپ میری سفادش کر دیں اگر آپ میری سفادش کر دیں درباری شائر دیکھو میہ اگر تو ہمارے ہوتے کسی اور کی دربار میں گنجائیشی نہیں اور میہ اس شائری میں کیا رکھا ہے میہ دلی کا حال تو یہ ہے کہ جو پتھر اٹھاؤ اس کے نیچے سے شائر ہے میہ تم جاؤ جندگی میں کوئی اور کام کرو جو خود شائر ہیں وہ دوسروں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں اچھا اکثر ایسے ہی ہوتا ہے جو لوگ دبائی میں رہ رہے ہیں انہیں دیش سے فون کرو یہ وہ کچھ مواقی میں کہنا کہ انتظام ہو جائے ارے ناہیم یا ہم خود پرشان ہے کچھ نہیں ہے بھائی بھول لے بھائی بھائی محال آج بھی ہوئی یہ دور تھا دیلی میں احمد شاہ عبدالی جب دیلی کی طرف بڑھ رہے میر سے لوگوں نے کہا کہ تم عبد چلے جاؤ یعنی آج کے لطنوں تمہاری قدر کرے گا تمہارے نام سے واقف ہے تمہاری شاہری کو جانتا ہے میر اس جدہ جا بیٹھے جہاں سے عبد کے لئے سواریاں جانتا ہیں اگر میر کے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں کہ راستے کا کرایہ دے سکتے ہیں میر صاحب ایک طرف بیٹھے ہیں کسی جاننے والے نے دیکھا تو کہا میر صاحب کسی جانتا ہے میر صاحب ہم دے رہیں گے میر صاحب اور بدلے میں تم جو شاہری پکاتے ہونا وہ ہمیں شلانا اور اپنے مجھے کے کشتر سفر کر جانا گا میر صاحب آؤ کشم سے میر صاحب سبھاری میں بیٹھے موں کو ڈھکے رہے سفر گزرا ان صاحب نے پھر کہا بھائی میر صاحب کجم اڑا جائے کہ پنو اڑا کٹوانا پھانے تو کچھ بولتے تو نہیں کچھ بولو کہ دیکھو ہمارا سفر خراب ہو رہا ہے حضور آپ کو اپنے سفر خراب ہونے کی فکر ہے اور مجھے فکر ہے کہ میں آپ سے گویا ہوا بولا تو میری زبان ہی خراب نہ ہو جائے اس طرح زبان والوں نے حفاظت کی زبان کی بارال عبد پہنچے چند روز ادھر اور ادھر رہیں لوگوں نے کہا کہ تم نواب کے پاس خود چلے جاؤ اگر وہ تمہیں نہیں بلاتا تو میر دربار میں پہنچے نواب مسند پہ جلواف روز ہیں ہاتھ میں بیمانہ ہیں ادھر ادھر خادم کھڑے ہیں یہ دوسری میر کا کسی نے نام نہ لیا میر کو یہ حیرت کی مہمولی شہر تو نہیں کہ میرا ذکر تک نہیں آیا یہ پرچے پہ لکھا نواب کی طرف بھیجا اور آپ نے دیتا مہمولی شہر ملکہ مہمولی شہر جیسے دیلی ہوا مہمولی شہر چند رکھا چند رکھا باتوں میں بھی چند رکھا چند مہمولی شہر جاتے ہیں یاروں مجھے معاف رکھو کہ میں نشے میں ہوں جام دو تو خالی ہی دو کہ میں نشے میں ہوں نواب کے لیے ایسا شیر تربار میں بلکل ایسا سناٹا جیسے یہاں بزرا ہے یہ ذرا دیر گزری میر صاحب نے دوسرا شیر پڑھا یا ہاتھ و ہاتھ لو مجھے مانن دے جام میں یا کچھ دور ساتھ چلو کہ میں نشے میں ہوں یاروں نواب نے کہا میہ امیر میہ کوئی شائری کوئی شیر میں سناو ایسا شیر سناو کہ شائری کے شوقین تمہارے اس آشار میں غورتہ لگائیں تو بڑھ سو تک مائنوں کا ایک نایام ہوتی لے کے ہاں یہاں پھر سمیر نے کہا دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا دکھائی دیئے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے اور نواب نے سنا تو بڑا خوش ہوا اس نے کہا ایسی میری تعریف میں نے آج تک نہ سنیتی سو میر تم آج سے ہمارے درباری شائر اور میاں میاں اپنی نجلانہ مہاوار بھی تمہیں کیا کروں گا میاں بٹاؤ حضور آپ جو دیں انعیت ہے بس اس شائر کو ایک روپے روز مل جائے یہ سن سب کے خوش اڑ گئے یہ داستان ہم رشیہ میں سنا رہے تھے ایک صاحب جو بینک کے ملازم تھے انہوں نے سنا انہوں نے حساب جوڑا کہ اس زمانے کا ایک روپے اور آج کے زمانے کے حساب سے ہندوستانی دس لاکھ روپے روز تقریباً پانچ ہزار آپ نے یہاں کیا مہینہ اور سالوں کا حساب آپ لگا ہے آپ زیادہ جانتے ہیں تو دس لاکھ روپے جو میر کے تیہ ہوئے تو تمام درباریوں کے خوش ہو گئے کہ یہ کیا شائر آیا تین آشاد میں سارا معاملہ لوٹ لیا شائر بیچے ہیں ہاں شائر بیچے ہیں یہ شائر بچارے بیچے ہیں ہاں بیچے ہیں یہ شائر سب میر نے شیر پڑھا یہ پہدائی عشق ہے روتا ہے کیا یہ پہدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا اب ہماری دربار میں شروع آتے ہیں آگے آگے دیکھو کیا ہوگا اب آگے یوں ہوا کہ دیر گزری سب نیند میں جھومتے ہیں نواب مسنت پہ جلوہ افروز ہیں کہ میر نے اگلا شیر پڑھا اتنا عشق ہے ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا نیند اب تیرے مقدر میں نہیں نیند اب تیرے مقدر میں نہیں رات کے پچھلے پہل سوتا ہے کیا نواب نے یہ سنا اُٹھ کے چلے اور ہاتھ کب پہمانہ جو نباس پہ گلا خاتم دوڑے تو نواب نے کہا پہمانہ چھوٹا نہیں چھوڑا آگیا ہے ہمارا شائر ہمارا حدود اس پہ بھی شیر کہہ دے گا کیوں میامیتہ ہو یہ نشانِ عشق ہیں جاتے نہیں نشانِ عشق ہیں جاتے نہیں داغ چھاتی کے اب بس دھوڑتا ہے کیا نواب صاحب چڑے ڈڑ کڑائے کہ میرن اس پہ بھی شیر کہہ گر کے اُٹھنا اُٹھ کے چلنا سیکھ لیں گر کے اُٹھنا اُٹھ کے چلنا سیکھ لیں پاک منزل ابس ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا بیگامات تک یہ خبر پہنچی وہ بڑی خوش ہوئے انہیں زیور اتارے میر کے نام رقم کیے کہ آخر دربار میں ایسا شاعر آیا جس نے دو آشار میں نواب صاحب کا نشان کافور کیا اور باقی آشار میں درباریوں کا کہ میر روز آئیں روز آشار سنائیں کہ نواب صاحب کے موہ سے جو نگوڑی لگی ہے کم سے کم وہ تو دور رہے کہ ایک مرتبہ نواب صاحب کا مزاد نرم درم تھا بیگامات نے رکھے بھیجے اور کہا کہ میر آئیں اور کچھ شیر سنائیں کہ نواب صاحب کا جرح جی بہن میر آئے نواب صاحب ہوج کی رنگین مچھلیوں کے ساتھ کھل رہے تھے ہوج کی رنگین مچھلیاں بڑی بڑی آنکھوں والی اب عدب کی محفل ہے میں چا کہ ہوں مچھلیاں ہی تھی ہمیں بڑی آنکھیں والی خیر میر صاحب آئے اور وہ نے آ کے کہا بلور شیر توجہ چاہتا ہے میر میاں شیر سناو توجہ کے لائے توجہ میں ہی جائے گی اور اگر جی نائی تو ہمارے خوش کی نائی مچھلیاں گے ایران سے آئیں ہیں کتنی خوبصورت میر صاحب انتزاد کرتے رہے کہ پھر کہاں حضور شیر توجہ چاہتا ہے بھئی میر میاں میر شیر توجہ چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے توجہ لاکھوں کا توجہ مل جائے گی اور میر تم سوڈا کی طرح شائری کیوں نہیں کرتے سوڈا کی طرح شائری میں شائری میں الفاظوں کا سوڈا نہیں کرتا سوڈا کی یہاں تو لفظ ہار باندھے غلام کی مانند کھڑے رہتے ہیں اور میری شائری میں زندگی ہے نور ہے میر میر یہ کہہ کے اٹھ کے چلے کہ تب ہی ایک مچھلی جس نے ابھی حود میں چھلانگ نہ ماری تھی وہ سامنے آئی میر کا ہاتھ پکڑا اور کہا میر صاحب کیا اپنی شائری کی اپنی شائری کی زندگی کی علامات ہم پہ ظاہر نہ کیجے گا ہمیں نہ سنائیے گا میر صاحب کی خوبی یہ تھی کہ وہ عمومن شائروں کی طرح پانچ سے غزل لے دس پندرہ اشار یاد کر کے ہر جگہ یوں نہیں سناتے تھے کہہ کے کہ تازہ غزل لکھی یہی یہ تھی کہ وہ موقع پہ شیر کہتے تھے یہی ان کو خدا سخن بناتا ہے یہ بات آج کے مشاہرے میں فصہ نہیں تھا لیکن کبھی آپ کو سنائیں گے ایک بات صرف اس میں بتائیں کہ میر صاحب جب اپنی زندگی کے آخر میں پہنچے بیمار ہوئے تو ایک اتار کا لوڑا آیا سب نے کہا کہ یہ بڑا ماہر ہے دیکھتے ہی بتا دیتا ہے کہ آخر بیماری کیا ہے نوز انسان کی چھوئے گا اور تمام راز کھوڑ دے گا وہ آیا میر کو دیکھا اور میر سے اس نے کہا کچھ تو بتائیں اپنے بارے میں میر نے کہا دیکھ تو دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے وہ دھوا ساتھ کہاں سے اٹھتا ہے تو یہ کبھی آپ کو پھر سنائیں گے واپس لوڑیں کہ وہ خادمہ اٹھی اس نے میر صاحب کو آداب کیا اور کہا کہ اپنے آشار کی زندگی کی آلامات کیا ہم پہ ظاہر نہ کریں گے تو میر صاحب نے پڑھا پتہ 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 جانے ہے بیگمات آئیں جو پردے سے دیکھ رہی تھیں تو پہلے ان کی طرح اشانہ پتہ نواب صاحب کی طرف چارہ گری بیمار یہ دل کی رسمِ شہرِ حسن نہیں چارہ گری بیمار یہ دل کی رس میں شہرِ حُسن نہیں ورنہ دل بڑے نادا بھی اس درد کا چارہ جانے ہیں پتہ پتہ تیرا دیر گزری نواب نے تو پھر بھی توجہ نہ کی صرف کہا تو اتنا کہا شیر میر صاحب شیر تو میر نے کہا حضور میں اپنے شیروں کو ذرا گھانچ چلا لاؤں اور یہ کہہ کے گئے پھر نہ پڑھنے کہ نواب نے اپنے خادموں کے ہاتھ اس دور کی دس ہزار کی رقم بھیجوائی لیکن میر نے کہا یہ تھے میر میر نے کہا میری شائری میرے آشان کسی بھی نقم سے سودا نہ کیا جا سکیں گے یہ تو محبت کے قائل ہیں یہ تو عشق ہے کہ عشق جو آسمانوں پہ ہے کہ اسے عشق سے خریدے عشق سے بیچے اور عشق سے اپنا کر لے جائے جاؤ نواب کو یہ رقم جوٹا دیں کہ وہ رقم لے کے واپس گئے اب یہ داستان کا آخری بند داستان اپنے خاتمے پہ پہنچتی ہے کہ ایک روز وہ پرچیوں کی کاروائی ہو گئی وہ پرچیوں جمع کرنی ہیں تو بس آخر میں پہنچتے ہیں کہ ایک روز انہوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ آئیں گی تو آپ پڑھیں گی پہنچتے ہیں نواب صاحب جمعہ کی نماز کے بعد ہاتھی پہ آتے تھے اور وہیں بازار میں ایک دکان کی ڈیوڑی پہ میر صاحب بیٹھے تھے بخیروں نے دیکھا تو گنگنانا شروع کیا سب اس دور کے عدبی لوگ کہ سب جانتے تھے اس رسچہ کشی کو نواب کی در سے نواب آئے میر صاحب دکان کی گیوڑی پہ بیٹھے ہیں لوگ انتظار میں ہیں کہ کون کیا کہے میر جھک کے عداب کریں کہ نواب کی سواری رکے یا گزر جائیں کہ آخر کیا ہوگا اور یاد کیجئے میر کا وہ خواب جو ٹوٹی چھپر میں دیکھا تھا کہ نواب کی سواری آئی اور ٹھہر گئے نواب صاحب جو اونچی مسنک پہ بیٹھے تھے ہاتھی کے اوپر انہوں نے کہا میر صاحب آپ کے شیر ابھی تک گھانس چر کے نہ نمٹے کیونکہ وہ مچائی پہ تھے آوازیں بلند کہا تھا اور میر صاحب نے اس پہ کہا حضور ہم نے سنا تھا کہ اچھے خاندان کی لوگ بازار میں اچھی آواز میں بات نہیں کرتے نواب نے اپنی سواری بیٹھائی اور میر سے کہا میر صاحب اگر ہم آپ سے دور تھے آپ تو ہمارے قریب اور یہ کہتے کہتے ہاتھی کے پیشے تب کالین کھولا کہ میر صاحب آئیں اور بیٹھیں کہ دونوں ہاتھی پہ سوار جاتے تھے کہ نواب کے ساتھ کبھی کوئی نہ بیٹھا تھا بیٹا ہو وزیر ہو کہ بادشاہ لیکن میر اور بادشاہ نواب ہاتھی پہ سوار جاتے تھے اور اسے دیکھ لوگوں نے کہا کہ معلوم دیتا ہے دوست ستارے چلے چلے جاتے ہوں چلے چلے جاتے ہوں کہ بازار کے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا تھا وہ اپنی آنکھ سے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں کہ بازار کے لوگوں نے کہا یارو جے معاف رکھو کہ میں نشم جام دو تو خالی دو کہ میں نشیر میں ہوں تو اب آخر میں جو ہمارے امتحان کا معاملت تہر ہوا ہے وہ میں عرض کروں کہ پہلے زمانے میں جب داستانیں سکھائی ہی جاتی تھی تو اس تار لوگ پیٹھے میں لفظ دیتے گہتے تھے اور بچے ان سے جوڑ جوڑ کے بناتے تھے تو یہاں یہ تہہ ہوا ہے یہ آپ ہی لوگوں کے لکھے ہوئے ہیں اور اس سے داستان کیسے بونی ہی جاتی ہے کیسے بنای ہی جاتی ہے ہمارے امتحان لینے کیا جب جب ذکر ہوا تو ہم نے کہا کہ بھئی کوئی اس محقمے کا تو ہو تو ہم نے سوچا کوئی ٹیچر ہوں کوئی لیکچرار ہوں کوئی پرفیسر ہوں لیکن صاحب انہوں نے تو ریجسٹال صاحب کو بلا لیا امتحام کے لیے تو آپ آئیں اور ہمارے امتحان آجے آشقی میں میر جیسے خواب مد دیکھا کرو آشقی میں میر جیسے خواب مد دیکھا کرو باب لے ہو جاؤگے مارتاب مد آشقی خواستان سنائی سیئر سائل آلہ نے جو کہ بھکو دی پوری اور اب یہ امتحان جو لے رہا ہے اس میں اللہ کرے کہ کوئی ڈاکٹر والی ہنڈرائٹنگ نہ ہو جو میرے بھی دیکھا کرو یہ ایک پرانا انداز ہے آپ کے پیش خدمت ایک بات اس سے پہلے ارز کر دیں کہ یہ فن داستان گوئی تقریباً موت کی قرار پہ ہے اور پوری دنیا میں پوری دنیا میں بقاعدہ طور پر داستان پڑھنے والے مشکل سے تین یا چار لوگ ہیں اس میں سے یہ خادم بھی ہے یہ فن اپنی موت مر چکا تھا کہ لوگ ٹک نہیں رکھتے ہیں تالیس کے بعد آگے بات پڑھیں یہ اب لوگ کیونکہ یہ سولو آرٹ ہے روایت ہے اردو میں کیسے کہانیاں سنا ہی جاتی ہیں ہم اپنی جان سے لگیں لیکن یہ جان ادھوری ہے جب تک اس کو نوازنے والے نہ ملے اب تعلیہ بہت بہت قریب پہجے صاحب کی مہد بہتد ہے بہت شکریہ رجل سے محبت تھی کتنے دلیلیں چاہیں یہ کم ہیں کہ اپنی ہم جان دیے جاتی ہیں اب کوعمل میں تھیار کرتا ہوں پھر آپ نوزب لیتی جائیے اچھا اچھا تو سامائم ہوا یوں کہ ہندوستان جنت نشان کی شہزادی اپنے باغیچے میں بیٹھی ہے خوبصورت ہوایں چلتی ہیں پھول کلے ہیں پھل لگے ہیں اس نے اپنی خادمہ سے کہا واہ خادمہ دیکھو کتنا خوبصورت منظر ہے ہوایں ایسے چلتی ہیں کہ جیسے اتر گلا ہو واہ خادمہ اگر ایسے ہوئے کوئی عشق کرنے والا مل جائے تو سمجھو زندگی چلت ہو جائے وہ یہ باتیں کری رہے تھے کہ دور سے دیکھا ایک شخص قریب آ رہا ہے وہ آیا اس کے ہاتھ میں ایک تصویر اس نے شہزادی صاحبہ کو دکھائی اور کہا شہزادی صاحبہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں بے پناہ عشق کرتا ہوں دیکھئے میں نے یہ تصویر بنائی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے نہ کسی نے آپ کی ایسی تصویر بنائی ہوگی نہ بنا سکے گا کہ اس میں رنگ نہیں میری محبت میرے احساس اور جھرمات کھنے ہیں آپ اس تصویر کو دیکھیں اور میری محبت کو قبول کر لیں اسے سن شہزادی نے کہا آداب تکلف تکلف سے نا کام لیں آپ کے دل میں جو ہے وہ بات کہیں خود مختار دیکھئے آپ خود مختار ہیں آپ نے تصویر بنائی ہے آپ یہاں تک آئے آپ دل کی بات کہیں اس مسابت نے کہا انصاف آپ میری محبت کے ساتھ انصاف کریں گی تو میں کیوں نہیں دل کی بات می مراتی می مراتی میری مراتی انسان ہوں اچھا بات کہتا ہوں چھچا سوڑا لے شکوہ بس اپنے نصیق سے ایک شکوہ ہے بڑی دیر سے آپ کے پاس حاضر ہوا کہ قریب کھڑی خادمہ نے ان دونوں کی باتوں کو سگا تو غصے میں کہا شارجہ شارجہ تو کہے جاؤ اپنے یہ لگتا ہے کہ تم خالی گھوم رہا ہو جا تشنگی تشنگی ایک تشنگی سے دل میں ربائی والوں سے کہا تھا وہ کہا نیا تو کوئی رہو یا کوئی کہا مراتی 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 انہوں نے کہا ہری اکتشریف لائیں اور انہوں نے آکے کہا کچھ بھی قربت کچھ بھی ایسی قربت کی باتیں کرنے لگیں ایسی قربت کی باتیں کرنے لگیں ایسی قربت کی باتیں کرنے لگیں خجرہ پاہ زیب بہت اچھے بھائی 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 باہر ایک ڈاکٹر ہے اردو کے باہر ایسا ہے بجہرہ جاؤں ہاں سے ہماری بیٹی کے لیے بازیب لے کے آؤ اور وہاں ایک ڈاکٹر ہے اردو کے باہر ایسے باہر ایسے باہر ایسے انہوں نے کتاب لکھی ہے بیٹا اسے پڑو تمہارا دماغ دیماغ دیماغ الفاظ کیا بات ہے باہر 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 ایسے بل کا ہے آلیا آپ نے کیسی باتیں کہی جاتے ہیں باہر اچھے باہر اچھے باہر اشت محبت مکمل اس پہ قریب خادمہ نے کہا اگر تم نے یہ کر دیا تو تمہارا اشت محبت محبت سمجھتا ہے آپ مکمل ہو جائے جاؤ پازیب لے آؤ پجھے را پلانا ہے خواہش خواہش دستک کچھ بھی لکھ دیا آرک کی یہ بات میرے دل میں خواہش کرتی ہے اور میرے دل پہ بھی یوں ہی دستک ہوتی ہے آپ کہیں تو میں آپ کے لیے بھی پازیب لے آؤں سمجھے میں نے کچھ بھی لکھ دیا آپ فرحائے مرکہ آدیا مرکہ آدیا نے بڑی بڑی آنکھیں نکھا لیں اس کی طرف دیکھا کہ یہ ابھی ہماری شردادی کی تاریخ کرتا تھا مرکہ دی تاریخ کر رہا ہے اور پھر سنیوں انہوں نے کیا کہا آرزو مخت آرزو مخت کے پہرائے میں قید ہے یہ چاند لو تم بات چاہتے ہیں صوبت اچھی صوبت اختیار کرو تم جانو کہ ایک وقت میں ایک ہی خاتون کی تاریخ کیا اعبادت میں نے تو محبت کو عبادت جانا ہے احساس اسے احساس سے محسوس تو کیجے شہدادی صاحب اور ملکہ آدیا کو سمجھائے آپ یہ آخری پرچی تھی اور جو ایک نہیں پڑ پائی ہوں میں اگر وہ صاحب جانتے ہیں کہ کس کی نہیں پڑی گئی تو اپنا لحظ بتا دیں ورنہ آپ اس داستان کو اختتام پر پہنچا ہے انہوں نے یہ کہا کہ میرے احساس ہی تو عبادت ہے اسے سچ جانے اور اس پہ پھر ملکہ آدیا نے کیا کہا یہ جاننے کے لئے داستان کی عبیر محفظ میں ضرور تشیر کریں دنیا کی بہترین داستان اور قصے سننے کے لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب اور ویڈیو لائک ضرور کریں داستان جسے آپ سننا چاہتے ہوں کمنٹ کر ضرور بتائیے ہمیں سپورٹ کرنے کا یہی بہترین ضرور ہے ہمیں انتظار رہے گا آدام